السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کافی کرنچ آئس کریم کی ریسپی یہ ایک یونیک فلیور ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے اس کو خود ریکریئٹ کیا ہے میں ایک دفعہ جو ہے وہ آئس کریم بولر گئی تھی کہانے یہ تو میں نے یہاں پر یہ فلیور دے گا تھا پہلی دفعہ تو میں نے یہ ٹرائی کیا مجھے اتنا پسند آیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو میں گھر میں آسانی سے بنا سکتی ہوں تو میں نے اس کو ریکریئٹ کیا اور یہ بلکل سیم وہی بنا جس طرح سے میں نے وہاں پہ کھایا تھا پھر جب میں اس میں پرفیکٹ ہو گئی تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی چاہیے کافی کرنچ آئس کریم بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں مکسٹر بنا کے تیار کر لینا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کے انسٹینٹ کافی لی ہے انسٹینٹ کافی آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی جس سے ہم پانی کے اندر ڈالتی وہ ڈیزول ہو جاتی ہے تو آپ نے وہی والی یوز کرنی ہے اس کے اندر ہم دو سے تین ٹیبل سپون پانی آئٹ کریں گے ہارٹ وارٹر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جلدی سے اس کے اندر ڈیزول ہو جائے اور اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے کافی کا مکسٹر بن کے تیار ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے کنڈینس ملک لیا ہے ہاف کپ یہ آپ اس سے کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو تو یہ میرا ہوم میڈ اس کو میں نے گھر میں ہی بنا کے تیار کیا ہے دودھ چینی اور صرف ویکنگ سوڈا سے جسے بنانا ہے بہت آسان اس کا لنک جو ہے اس کی ریسیپی کا آپ کو اوپر نظر آجے گا آپ لوگ سٹور بوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کنڈینس ملک کے اندر کافی کا مکسٹر ایٹ کر دینا ہے جو کہ ہم نے بنا کے تیار کیا تھا اور ان دونوں کا ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کافی کا مکسٹر میں نے اس لئے کنڈینس ملک کے ساتھ پہلے ہی مکس کر دیا تاکہ مکسنگ میں آسانی ہوگا آپ ڈائرے کافی کا مکسٹر پاوڈر ایٹ کریں گے کریم کے اندر تو اس سے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آتا اور اتنی کریمی اور سمودھ آئیس کریم ہماری بنتی نہیں ہے تو یہ والا پروسس آپ نے لازمی کرنا ہے اس مکسٹر کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک باول کے اندر دو کپ یا پھر ایک کپ جتنی آپ کو کوئنٹیٹی میں بنانی ہو اتنی کریم ایٹ کر دیں کریم جو ہے وہ وپٹ کریم ہونی چاہیے اور تھنڈی ہونی چاہیے یہ آپ کو ایزیلی بیکری سے بھی مل جائے گی کسی بھی جنرل سٹور سے بھی مل جائے گی اور یہ میٹھی والی ہوتی ہے تو آپ نے کنڈینس میں اسی کے حساب سائٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کی کریم میٹھی ہے تو آپ کوئنٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں تو بس آپ نے اس کو اتنا وپٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سی پھول جائے اس میں آپ نے بلکل وپٹ نہیں کرنا یا کیک والی آئیسنگ نہیں بنانا اس سے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو ہینڈ بسک سے بھی کر سکتے ہیں وپٹ آپ نے اس کو فریزر کے اندر رکھ دینا ہے تو اس سے یہ آسانی سے وپٹ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا وپٹ کیا یہ ہلکی سی پھولنے لگی ہے تو بس اس سے زیادہ نہیں کروں گے اگر آپ کو کرسٹلائزیشن آوائیڈ کرنی ہے تو اس پروسس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کنڈینس ملک کا مکسٹر آئیٹ کر دیا کنڈینس ملک اور کافی کے ساتھ تو اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے دیکھیں کریم کا جو تھکنے سے وہ بہت زیادہ پتلی ہے اور دیکھیں یہ بلکل بھی پیکس نہیں بن رہے بلکل اسی طرح سے چاہیے اب آپ نے سارا مکسٹر کنڈینس والا ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی بس مکس کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ وپٹ نہیں کرنا اس کی جو ابھی پورنگ کنسٹینسی ہونی چاہیے اگر آپ ابھی پورنگ کنسٹینسی میں اس کو جمائیں گے تو برف آ جائے گی اور اگر آپ کریم کو پورا وپٹ کر لیں جب بھی برف آ سکتی ہے تو اسی لئے میں اس کو پورنگ کنسٹینسی میں ہی لکھوں گی کیونکہ میں اس کو دوبارہ سے ایک پروسس کروں گی اس میں مجھے دوبارہ سے اس کو وپٹ کرنا پڑے گا اگر میں ابھی سر زیادہ وپٹ کر دوں گی اور بعد میں بھی کروں گی تو وہ بھٹ جائے گی اور اس میں سے بٹر جو ہے وہ نکل جائے گا اس وجہ سے آپ نے اس پروسس کو دھیان سے دیکھنا ہے تو بس اس کو ہم اسی طرح سے کنٹینر میں ڈال دیں گے اور اس کو فریزر میں تین گھنٹے کے لیے آپ نے جمع لینا ہے جس طرح سے آئیس کریم کو ہم فریزر میں رکھتے ہیں ویسے ہی آپ نے رکھنا ہے اس کے اندر کوئی بٹر پیپر کچھ بھی ابھی پلاسٹر پکڑا نہیں لگانا سمپل اس کو تین گھنٹے جمعنا ہے یہ آدھی نیچے سے جمنے لگے گی اور آدھی جو ہے وہ ایسے ہی سوفٹ رہے گی تو وہ والی کنسٹینسی میں چاہیے آپ کسی بھی کنٹینر میں یا کسی بھی چیز کے اندر اس کو جمع سکتے ہیں رون سٹک کے ڈیش بھی آدھا جس کے اندر ہم کیک بیک کرتے ہیں آپ اس کے اندر بھی اس کو آسانی سے جمع سکتے ہیں یا گھر میں موجود کسی بھی چیز میں آپ اس کو جمع لیں اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو تین گھنٹے کلی فریزر میں رکھ دوں گی تین گھنٹے بعد میں دکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جب تین سے چار گھنٹے ہو جائے تو آپ نے آئیس کریم کو بھی باہر نہیں مکالنا آپ نے پہلے اس کا کرمل تیار کرنا ہے کیونکہ ہم نے کافی کرنچ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون شگر لی ہے اس کو پین کے اندر ڈال دیں فلیم جو آن ہے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں اور آپ نے سپون بلکل بھی نہیں چلانا بس آپ نے اس شگر جو وہ اچھی طرح سے پورے پین میں پھیلا دینی ہے اور یہ خود ہی ملٹ ہونے لگ جائے گی اب بس آپ نے اس کے اندر سپون نہیں چلانا جب یہ اس طرح سے ہلکا سا کلر آنے لگ جائے گولڈن تو آپ نے اس کو پھر مکس کرنا ہے اور جب شگر جو وہ اس طرح سے پوری براؤن ہو جائے اور بلکل ایک بھی دانہ نہ رہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا دو چھٹکی جو وہ سالٹ آئٹ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں آپ چاہیں تو نہ بھی آئٹ کریں اس سے جو میٹھا جو نہیں وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف ٹیبل سپون جو وہ مکھا نیٹ کرنا ہے اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے اس کی وجہ سے ہمارا کرمل جو وہ کرنچی سا بنے گا تو بس آپ نے اس کو جلدی جلدی مکس کرنے کے بعد فلیم جو وہ بند کر دینی ہے تو ہمارا کرمل جو بند کر تیار ہو گیا اب آپ نے جلدی جلدی جو اس کو کسی بھی سر فیس کے اوپر پھیلا دینا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو نا واپس سے ہارڈ ہونے لگے تو میں نے بٹر پیپر رکھ لیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سے بادام رکھے ہیں آپ کوئی بھی سر بھی ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند ہو والنٹ وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کیرامل ڈال دینا ہے بٹر پیپر میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ کیرامل جو اس سے چپکتا نہیں ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ کے اندر کسی بھی چیز کے اوپر گھی یا بٹر لگا کے اس کو گریز کرنا اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے ہی پروسس کر سکتے ہیں کیرامل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس پر نیر منٹ کے لیے جب تک یہ بلکل تھنڈا نہیں ہو جاتا اس کے اوپر بلکل بھی آپ نے ٹیچ نہیں کرنا جب یہ اچھے تھی تھنڈا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بٹر پیپر جو ہے وہ آسانی سے خود ہی ہٹ رہا ہے اور یہ بلکل کرنچی سا بڑے بڑے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کر لیں گے تو دیکھیں کرنچ جو ہے وہ بند کے تیار ہو گیا ہے کافی آئس کریم کے لیے آئس کریم جو ہے وہ تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے کچھ ہوئی ہے ضروری نہیں کہ پوری جبیں اس طرح سے سائیڈوں سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی جبنے لگی ہے تو میں اس کو سپون کی مدد سے دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں سے نکال دوں گی تاکہ جو بھی بڑا فغرہ ہوگی وہ اچھے سے اوپر آ جائے یہ دیکھیں تو اب آپ نے اس کے اندر ائر ڈالنی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کریمی سٹریچی اور سوفٹ بنے گی تو ائر جب وہ ہم بیٹر سے ایٹ کریں گے اس کے اندر اب آپ نے بہت زیادہ ہائی سپیڈ پہ نہیں چلانا اس کو بلکل سلو سپیڈ پہ وپٹ کرنا ہے کہ تھوڑی اپنی کانٹیٹی میں ڈبل ہو جائے اور یہ جو نا کریمی اور سٹریچی سی ہو جائے جس طرح سے آئیس کریم ماشین میں بننے کے بعد ہو جاتی ہے لیکن ہم گھر پہ بنا رہے ہیں اور ماشین کے بغیر تو بلکل وہی ٹیسٹ آئے گا تو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی پورنگ کنسسٹینسٹی اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیکس بننے لگے ہیں بلکل اس طرح سے اور میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا کریمی سوفٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سٹریچی سا ہے اس کے لئے بلکل بھی آپ کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی اگر آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں گے تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ویسے ہی ملے گا جیسے آپ اسٹور بوٹ لیتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ نے کرنچ جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے اگر میں کرنچ پہلے ہی ڈال کے ایٹ کر دیتی تو وہ نیچے بیٹھ جاتا کیونکہ کریم جو ہے وہ بہت زیادہ تھن تھی تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اب یہ اتنی تھک ہو گئی ہے کہ یہ بیلنس رہ گا اور یہ جو کرنچ سے وہ سنکھ نہیں کرے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہم نے اس طرح سے واپس سے پلین کر دیں گے تھوڑا سا کرنچ جو ہے وہ ہم اوپر سے بھی آئٹ کر دیں گے اب میں اس کے اوپر بیٹر پیپر لگا رہی ہوں اس کو آپ نے بیٹر پیپر کے ساتھ اسٹک کر دینا ہے آپ چاہے تھا المونیوم فائل یا پلاسٹک ریپ جو بھی لگانے چاہے لگا سکتے ہیں اگر نہیں بھی لگائیں گے جب بھی اس کے اوپر کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی تو یہ میں جسٹ اس کے لئے لگا لوں تاکہ اگر آ بھی جائے تو وہ اس سے کور ہو جائے گی ویسے بلکل بھی اس کے اوپر کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی اگر آپ اس پروسس سے بنائیں گے تو بس آپ نے اس کو کور کر کے آپ چھے گھنٹی کے لئے اوور نائٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے فریز کر لینا ہے اب جب یہ بلکل تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو اس کو سکوپ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی میں نے اس کو اوور نائٹ رکھا تھا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بٹر پیپر میں اس کے اوپر سے آپ ہٹا دوں گی یہ بلکل اچھی طرح سے ہو گئی یہ دیکھنے سے اتنی کریمی لگ رہی ہے اور اس کی خاص بات یہ کہ آپ نے ہر آئسکریم کی طرح اس کو پانچ منٹ پہلا نکال کے نہیں رکھنا آپ اس کو نکال کے رائٹ اوئے سرف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوتی بہت سوفٹ رہتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کوپ کو گرم پانی کے اندر ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے یہ سکوپ آؤٹ ہو رہی ہے ایک دفعہ آپ نے اس آئسکریم کی ریسیپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے یقین کریں میں اس کی جتنی تعریف کروں وہ کم ہے کیونکہ اتنی مزیگی بن کے تیار ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہر دفعہ بنائیں گے تو یہ تھی میری کافی کرنچ آئسکریم کی ریسیپی کیسی لگی کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فیڈبیک دینے کے لئے آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پر مجھے ٹیگ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ